کو الہیدہ نہیں کیا جا سکتا ہے اور یہ اگر کسی کو خوش پہمی تھی کہ تالبان میں آنے کے بعد افغانستان میں تالبان کے آنے کے بعد جو ہے ہماری ویسٹرن بارڈر ٹھیک ہو جائیں گی ہمارے اہمانگی یہاں آپ کو یاد ہوگا جب تالبان کی حکومت بنی تھی تو بہت خوشی کا اظہار کیا گیا تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے وہ نونے افغانستان فتح کر لیا ہے ہلو اسلام علیکم بہت زیادہ احزاز کی بات ہے جب اتنے پڑے لوگ آتے ہیں میں بھی انٹرمیڈیٹ ہو جاتا ہوں آہ it's an honor and a pleasure for us کے زائد صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں آپ ان کے کولوم ڈان میں پڑھتے ہوں گے آہ تین کتابیں لکھ چکے ہیں he's the foremost expert on militancy times of london میں پہلے لکھتے تھے wall street journal میں پہلے لکھتے تھے he's also contributed to newsweek economist آپ سب جانتے ہیں i don't know میں کیوں introduce کر رہا ہوں front line کتاب آپ نے پڑھی ہوگی scorpion's tale آپ نے پڑھی ہوگی no win war is his latest book and let's ask if he's working on a new book as well first of all کیسے ہیں سر بہت 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 شکریہ سر یہ militancy islamic militancy پہ آپ نے بہت زیادہ لکھا ہے ابھی ایسان ٹیپو صاحب بھی آئے ہوئے تھے پاڈکاس پہ انہوں نے مجھے تو ڈرائی دیا کہ جو نئی ٹی ٹی پی آئی ہے it's a lot more dangerous it's a lot more complex تو آپ کی کیا رائے کہ while we're focused on palace intrigues کہ خان صاحب کا کیا ہوا یہ کیا ہوا یہ جو white walkers آ رہے ہیں is TTP genuinely a huge threat that we're ignoring right now بالکل صحیح ہے مطلب اس وقت جو خطرات ہیں ملک کے وہ شاید اس سے پہلے نہیں تھے یہ بات صحیح ہے کہ جو فوکر صاحب کا سارا جو ہے day to day politics ہے اس پہ ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے مطلب اس میں کیونکہ اسی کی اوپر دارمدار ہوتا ہے کہ ملک کس طرف جا رہا ہے لیکن اصل مسائل جو پاکستان میں ہیں اس کی توجہ نہیں ہے معاشی صورتحال ہے یا سب سے بہلے جیسے آپ نے بات کی militancy کا militancy کا مسئلہ جو ہے بہت ہی سنگین ہے اور یہ ابھی شروع نہیں ہوا ہے اس کی ایک تاریخ موجود ہے ہم پچیس تیس سال سے بلکہ چار دہائیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے militancy کو یہاں پہ فروغ ملا ہے اور شروع میں جو militancy کی جو ہم بات کرتے ہیں تو وہ تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک state policy کے نتیجے میں ہی آئی تھی اور ایک وقت وہ تھا جب اور ایٹیز میں جب ہم نے militancy کو ایز پارٹ آف دو فون پولیسی اور سیکیورٹی پولیسی کو اپنایا تھا اور ایٹ وز یوز ایز ایز پاکستان پروکسی لیکن بات یہی ہوتی ہے کہ جب اس قسم کی تنظیمیں آپ کرتے ہیں تو پھر آپ یہ امید نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے کنٹرول میں رہیں گی اور جیسی حالات بندلے جب آپ پہ جو ہے پریشر پڑا نائے نہیں لے ان کے بعد تو ہم نے کوشش کی کہ شاید ان کو دبایا جائے لیکن وہ چیزیں ہاں سے نکل چکی تھی مسئلہ یہ آتا ہے کہ militancy کو صرف یہ نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ایک جیسے لوگ کہتے ہیں کہ دو ہزار ٹیرہ کے اور کے بعد سے جو ایک آپریشنز ہوئی تھے مختلف فارمر فارٹہ ایریاز میں تو اس کی وجہ سے وہ ختم ہو گئی تھی تو میرا اس وقت بھی خیال یہی تھا کہ اس طرح ختم نہیں ہوتی ہے وقتی طور پہ آپ اس کو حل تو ضرور کر لیتے ہیں لیکن یہ صرف فائل فائٹنگ کی طور پہ آپ militancy کی وجہات کو ختم نہیں کر سکتے ہیں اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں آ رہے ہیں اگر ہم ہسٹوریکلی چیزیں بتائیں ایک تو نظریاتی طور پہ ہے ہمارا پورا ترککار یہ رہا ہے کہ جہاں پہ جیسے ہوتا ہے کہ فائر فائٹرز جیسے ہوتے ہیں جہاں پہ آگ لے گی آپ نے اس کو بھیانے کے لیے پہنچ گئے تو اصل مسئلہ یہ نہیں تھا اس کی جڑے جو ہیں ایک نظریاتی جڑے جو تھیں اس کو آپ نے کبھی ایڈریس نہیں کیا بلکہ ہماری پوری پالیسی جب ہم لڑ بھی رہے تھے امیلیٹنس کے خلاف آٹا میں تو بھی ہماری کلیریٹی موجود نہیں تھی اس وقت بھی آپ کو خیال یہ ہوتا تھا کہ گوڈ تالبان اور بیٹ تالبان کا پورا ایک بنا ہوا تھا اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ دیکھیں یہ کبھی اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ ایک وقت میں آپ نے جو لوگ آپ کے خلاف ہتھیار اٹھایا تھے ان کے خلاف آپ لڑ رہے تھے لیکن دوسری طرح افغانستان میں جو کچھ تالبان جو جدوہیت تھی ہماری کا خلاف آپ اس کی مدد بھی کر رہے تھے سارے تالبان کے لیڈران جو یہاں پہ رہتے تھے تو اس قسم کی چیزوں میں آپ کی پوری ایک نیشنل سیکیورٹی ڈاؤں پہ لگ گئی تھی اب جو جس طرح سے ریسرجنس ہوئی ہے خاص طور پر افغانستان میں تالبان کی حکومت کی واپسی میں یہ نہیں تھا کہ چانک ہوا ہے یعنی ہم سب سمجھ رہے تھے جیسی یہ ہوگا کیونکہ افغان تالبان اور پاکستانی تالبان کے درمیان بہت زیادہ فرق نہیں ہے سیفٹ ایک سٹریٹیجی کا فرق ہو سکتا ہے کہ وہ افغانستان میں پوری ان کو جدوہیت جائی تھی اور یہ پاکستانی سپیسیفک ہو گئے تھے لیکن ایک ان میں جو ہے ایک نظریاتی ایک آہم مہنگی تھی ان فیکٹ ہے کیونکہ اگر آپ کو یاد ہوگا دوہزار ساتھ بیت اللہ محسود نے تو اس کے اوپر جو ہے ان کے جو اتعاد جو کی تھی انہوں نے ملا عمر کے ساتھ کی تھی تو اس کا مطلب یہ واقع فرق تو نہیں تھا ان میں لے کے اور یہی وجہ تھی کہ جو ہے جب وہی تالبان جتنے لیڈر جو ٹی ٹی پی میں بنے تھے وہ اریجنلی جو ہے وہ تالبان افغان تالبان کے ساتھ ہی نہ تھی تھے نائنٹیز میں جب تالبان کی وہ حکومت تھی تو سب کے سب جو ہیں وہ افغانستان میں تھے اور وہ کر رہے تھے اور میں خیال یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی افغانستان میں جو خانہ جنگی چل رہی تھی ان میں سب میں اس کا حصہ تھا تو اس کو الہدہ نہیں کیا جا سکتا ہے اور یہ اگر کسی کو خوش پہمی تھی کہ تالبان میں آنے کے بعد افغانستان میں تالبان کے آنے کے بعد جو ہے ہماری ویسٹرن بارڈر ٹھیک ہو جائیں گی ہمارے اہمانگی یہاں آپ کو یاد ہوگا جب تالبان کی حکومت بنی تھی تو بہت خوشی کا اظہار کیا گیا تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے وہ انہوں نے افغانستان فتح کر لیا ہے تو یہ ایک چیز رہی ہے دوسرے ایک اور بھی ہے ایک بہت مہنگی چائے پڑ گئی تھی ہمیں وہ ایک چائے کا پیالہ میں سرینہ میں بڑا مہنگا پڑ گیا ہمارے صاحب گئے تھے نا افغانستان اچھا ہاں وہ جو ہے یہی تھی ساری چیزیں جیسے خوشی کا اظہار جیسے ان کی اپنی حکومت آگئی ہے اور مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ہماری سٹیٹ پالسی کا بہت بڑا دخل ہے مطلب یہ کہا جائے کہ جیسے ایک ایسے مسائل ہیں جسے سٹیٹ نبٹ رہی ہے تو کبھی بھی نہیں تھا مطلب آپ ہمیشہ پالسی کو دیکھیں ایک کنفیوز پالسی رہی ہے کبھی آپ لڑتے تھے کبھی ان سے معافہ مت کرتے تھے کبھی سوچتے تھے کہ ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے فلانے کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے اور جیسے ابھی آپ نے جن صاحب کا ذکر کیا کہ وہ چائے کا پیالے پیجھ رہے تھے تو ان کا جو ہے جو نئی جو ایک کلیہ سے ویب آئی ہے ان کا بہت بڑا قصور ہے کیونکہ آپ یاد ہوگا آپ کو جیسی حکومت آئی تھی تو ہم نے طالبان کے دباؤں میں ٹی ٹی پی سے مذاکرات شروع کرنے کی بات کی تھی لیکن ایک عجیب سی چیز تھی کنی طور پر دنیا میں ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں جہاں پہ انس قسم کے انسرجنٹ گروپ کے ساتھ سٹیٹ مذاکرات کرتی ہے لیکن اس کی بات شرائط مختلف ہوتی ہیں شرائط یہ ہوتی ہیں کہ آپ ہتیار ڈالیں گے آپ قانون کریں گے لیکن یہاں تو الٹا ہو رہا تھا کہ جو مذاکرات سو رہے تھے وہ ٹی ٹی پی کے شرائط پر کر رہے تھے اور آپ نے ان کو کنسیٹ کیا خود اب یہ کہتے ہیں عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ چیلیس ہزار لوگوں کو واپس ہم لیا ہے تھے بہت سے ایسے لوگ تھے جن کو پکڑا گیا تھا جو کہ آپ خانسی سزا بھی ملی تھی ان کو آپ نے رہا کیا یہاں پہ خاص طور پر سوات کے جو تھے جو ٹی ٹی پی کے لوگ تھے ان کو باقعدہ جو ہے واپس آنے دیا گیا تو اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو اب صورتحال جو بن کہاتی ہے تو میں کہہ ستا ہوں کہ یہ بالکل ہمارے ہی جو ہے خلط پالیسی کے نتیجے میں ہوئی ہے ایسے ہی ایزی کہ ہم عمران خان اور جنرل فیس کے خاتے میں ہر برئی چیز ڈال دیتے ہیں تو پیپل کوڈنٹھ ایسے کو اگر ہم ہسٹوریکلی تھوڑا انپیک کریں آپ نے کہا وہ جو نظریہ ہے ہم تھوڑے کنفیوز جی رہے ہیں انڈیا میں اب ایک خیال پایا جاتا ہے پاکستان کا نظریہ ہی ہمیشہ سے ایسا تھا آپ نے شروع میں کشمیر میں بھی ملٹنسی کی جہاد کو پرموٹ کیا تو یہی پر آنا تھا آپ کے اگر ہم کام پڑھیں آپ کے کالنمز پڑھیں تو ایک آئیڈیا ملتا ہے کہ شروع میں اتنا برانی تھا ایک پور دیموکرسی میں بھی is too kind of word for what the set up was پر بہتر تھا and it was زیا اول حقس ٹائم and the ISI becoming a state within a state and the promotion of جہادزم جس نے ہماری تقدیر بدلی کیا تو ہمارے ایک وہ لینیر پاتھ نائنٹین فورٹی سیون سے ڈرو کرنا جائز ہے یا آپ کہیں گے کہ جو زیا کا ارادہ وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ سا ہے دیکھیں پہلے شروع سے پاکستان کی پالسی یہ نہیں رہی تھی یہ پوری جو ہے تبدیلی جو ایک حد تک آئی اور اس کی وجہات بہت زیادہ ہے اس کے جو یہاں پہ جنگ جاری تھی افغانستان میں اس کے نتیجے میں جب بن کے آئی اور آپ کو یاد ہوگا کہ نائنٹین ایٹیز جو ہے اس وقت جو ہے ایک مشہور مقولہ تھا چون فورسٹر ڈیلیس کا جو کہ نائنٹین فورٹیز میں امریکہ کے سیکٹری آف سٹیٹ تھے ان کا یہ تھا کہ جو ہے اسلام اور مسلم کنٹریز بلوک اگنس کومنیزم تو یہ ایک رہی تھی جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ جو مجاہدین کا یہاں پہ بنا تھا دنیا بھر کے مجاہدین یہاں رہے تھے تو جہاد کنارہ تو امریکن برنسس کی جب آرڈر پہا تھے تو اس کو بھی ایک لحاظ سے ہوئی کیا تو وائٹ ہاؤس بھی بلایا تھا فاؤنڈنگ فادرز ہیں صحیح بات ہے ان کو سارے کے سارے لوگوں کو تو مسئلہ یہ کہ یہ جب یہ چیز ہوتی ہے کہ جب آپ جم میں جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے یہ آپ کے قابو میں نہیں رہتے ہیں پورا ایک ماحول تبدیل ہو گیا ٹھیک ہے یعنی پاکستان کا ایک اور مسئلہ بھی جو ہے کہ آپ اگر دیکھیں تو فرنٹ لائن سٹیٹ رہی ہے تقیمین چالیس سال سے مختلف جنگوں میں جس میں سپر پاور بھی رہی ہیں تو ایک تو اس کا اثر تھا لیکن ایٹیز میں جب ہم نے سوچا تو ہمارے جو اس وقت خمیدگل اور صاحب تھے اور فوج کی جو اور لوگ تھے تو ان کا یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ افغانستان سے رشا کو ہٹانا جو ہے وہ پاکستان کی فتح تھی اور اس میں خوش فہمی تھے کہ جو ہے وہ افغانستان اب آپ کی پانچوان صوبہ چھٹا صوبہ بن جائے گا اس کی قسم کی چیز ہوتی رہی اور اس کے بعد جو ہے واسلم بیک صاحب کی جو فیمس ان فیمس جو تھیوری تھی سٹریٹیجک ڈیپت کی تو وہ تو خیر فوج کی خود فوج نے رت کر دیا لیکن نائنٹیز سب سے خطرناک پریئر تھا اگر آپ دیکھیں ایٹیز کو نائنٹیز میں پھر ہوا یہ کہ جب کہ یہ طریقہ کار اب ہم یہاں پہ کشمیر میں کر سکتے ہیں تو اس وقت پھر اوفیشل پیٹرنیج ملی ہے ان تمام تنظیم یہ پہلے تنظیمیں نہیں تھی جب افغان سوکارل افغان جہاد چل رہا تھا تو یہ جو یہاں کی ملیٹنٹس تھے جو لڑنا چاہتے تھے جہاد کر رہے تھے سوکارل تو وہ جو ہے وہ افغان مجاہدین تنظیموں کا حصہ بند کیا آتی تھی لیکن جو پاکستان کی تنظیمیں جیسے بنی یہ ساری لشکرہ تیبہ اور حرکت المجاہدین اور یہ ساری حج جیش محمد وہ ساری ساری نائنٹیز کی پیداوار ہیں اور اس کو ایک سرپرستی حاصل تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سب سے بڑا نقصان ہم نے جو ہے کشمیر کاؤس کو ہم نے پہنچا ہے ہم نے سمجھا کہ اس کے ذریعے ان کو بھیج کے ہم وہاں پہ جو ہے وہ تبدیل آ سکتے ہیں جس کے نظیم الٹا اثر بار آپ کو یاد ہوگا کہ لیٹ ایٹیز میں کشمیر میں ایک اپرائزنگ ہوئی تھی انڈیا کے خلاف اور وہ جو ہے اپرائزنگ جو ہے وہ انڈیجینس تھی اور اس میں یقینی طور پورا جیسے ایک الیکشن میں ریکنگ کے ذریعے تھی اور واقعی وہاں پہ صورتحال تبدیل ہو گئی تھی پھر وہاں پہ تنظیمیں بھی بنی تھیں جو کہ لوکل تھی تو وہ تو ٹھیک تھا لیکن اس کے بعد جو گربڑ ہوئی ہے وہ یہ تھی کہ آپ نے لشکر تیبہ وہاں بھیجنا شروع کیا جنہوں نے نہ صرف وہاں پہ جہاد بھی شروع کیا بلکہ وہاں پہ لوگوں کو مسلمان بھی کرنا شروع مسلمان سے مطلب یہ کہ اپنا اسلام پھیلانا شروع کیا یہ تمام چیزیں جو ہیں اگر آپ دیکھیں تو کشمیر میں اس کی خالب ہے کیوں کشمیر میں جو مذہب ہے بہت ہی اس ٹائپ کا ہے جو کہ وہ وہاں بھی ٹائپ کا نہیں ہے ایک زیادہ سوفٹ ایک ہے اور ایک لیجن ان کی حیثیت رکھتی ہے یہاں سے آپ یہ یہاں سے لوگ جاتے تھے چہار شریف کو آگ لگا دی وہ کہا کہ انڈیا تو یہ تمام تمام جو ہے یہ چیزیں پاکستان کے اور کشمیریوں کے خلاف چلی گئے لے کے اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ وہ الٹا ہو گیا ساری چیزیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ تنظیمیں بنی تھی تو پہلی شروع میں جو کشمیر کی اپرائزنگ جو تھی جو انڈیجینس تھی اس کو جے کل ایف جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ جو ہے دلیٹ کر رہی تھی تو ہم نے سوچا کہ بھئی کہ اس کو پاکستان آئیس کیا جائے یعنی ایک جو ہمارے جو کرتا دھرتا ہے جن کو کہتے ہیں جو کہ ان کے اپنے خیالات جو ہیں کہ دنیا کو فتح کرنے کی اور فلانے کرنے کی وہ جو تھی اور جہاں پہ ان کو ہر وقت خیال آتا تھا کہ جیسے ہم اندوستان ٹکرے ٹکرے کر دیں گے وہ جا کے پاکستان کے خلاف گئی ہے اور جو آج صورتحال ہے وہ ایک دن میں نہیں بنی ہے یہ اسی پالیسی کے نتیے میں جو صورتحال ہے بلکہ الٹا یہ ہوا کہ جو آپ دنیا کو فتح کرنے چلے تھے اسلام کا جہاد کرنے چلے تھے وہ آکے آپ کے گلے میں پڑ گئی ہے اس میں ظاہری بات ہے جو جہاد پروموٹ کیا گیا آپ نے مدرسے بنائے گئے جہاں جہاد جہاد لیٹرچر امریکہ سے آ رہا ہے پاکستان میں وہ آپ نے پروموٹ کیا گیا بٹ آپ نے جس طرح کہا ہے کہ جب امریکن ڈالرز آ رہے تھے تو اس آئی میں اگر آپ کا آنکھوں دیکھا حال ہے آپ نے انفرمیشن سے بتایا تھا کہ وہ سیف کھلے ہوتے تھے اور پیسہ پڑا ہوتا تھا اور ان کا پراؤگرٹیف ہوتا تھا کہ آپ نے مجاہدین میں بانٹنا ہے سو اس آل کیش سو آپ وہ آرڈر بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کیش مجاہدین کو کتنا گیا جیب میں کتنا گیا آئیس آئی میں کہوں گا کہ ایک اور جو ہمارے غلطی تھی پہلے آئیس آئی جو تھی وہ ٹیپیکل جو جیسے اور ہوتی ہیں مختلف دنیا کے انٹریجنس ایجنسیز ہوتی جو ان کا کام ہوتا ہے کہ ایکسٹرنل سیکیورٹی کے وہ کرتے ہیں تو وہ تو ہر ایک اس میں تو اس وقت آئیس آئی کا کام یہی تھا لیکن غلطی وہاں سے شروع ہو جبکہ آپ نے ڈومیسٹک پولیٹکس میں بھی آپ نے ایک انٹرنل جو ونگ بنایا تھا پولیٹیکل ونگ آئیس آئی کا وہاں سے آئیس آئی کا اثر نفوس سیاست میں پڑھنا شروع کیا اور سر یہ کب تھا یہ میں خیال یہ نائنٹین سیونٹیز میں یہ ہوا تھا میں خیال بھٹو صاحب کی بھی یہ غلطی تھی جنہوں نے جو ہے اس کو بنایا تھا لیکن سب کو فکران جب ہوتے ہیں تو ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لئے کام ہو جائے گا لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے جب آپ اس قسم کی تنظیمیں کرتے ہیں تو وہ آپ کے خلاف جاتی اور یہ ہی بھی دیکھیں آج بھی یہی ہو رہا ہے جلانی جو تھے آئیس آئی کے اس وقت ہٹ تھے بعد میں میر جنرل میر جنرل تھے بعد میں پھر گورنر پنجاب بھی بنایا گیا زیاء اللہ کے بہت خاص خاص آدمی تھے تو انہوں کا کردار سب کو پتا ہے کہ جو نینٹین سیونٹی سیون کا جو کو تھا اس میں کتنا تھا تو مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ جب اس قسم کی تنظیم میں کرتے ہیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے ریول کے خلاف استعمال کریں گے تو اس کے نتائل بہت خطرناک ہوتے ہیں لیکن یہ بات صحیح ہے کہ اصل طاقت آئیس 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 اس میں مجاہدین ہوئے اس سے تقسیم ہوتے تھے اور بہت سارا پیسہ کہیں اور بھی چلا جاتا تھا تو یہ ساری چیزوں تو ہوتی رہی ہیں سیوہ امریکہ سے پیسے نہیں آ رہی تھے جتنے امریکہ آتے تھے پانچ سال میں اتنی ہی کانٹریبیوٹ کیے تھے سو دیرے بھی آنے تو اس وقت پاکستان آئی واش جس کہتے ہیں پورا آواش ویت ڈالرز جو کہ باہر سے آ رہے تھے نہ آپ کو ضرورت تھی کہ کوئی یہاں پر اکنومی پولیسی صحیح بنا ہے اور اس کے بعد پاکستان کی انٹرنل سیچویشن پر اثر پڑا اس کو ابھی تک بھگت رہے ہم اسے باہر نہیں آسکتے نہیں اور بلکہ گہرہ ہوتا جا رہا ہے جو ایک اسلام اقلیاس سے اس زمانے میں جو اپنی سیاسی وجوہات کی بجائے سے اقلیاس اسلامی نظام نافذ کرنے کوش کی اس کا اپنا شریعت نافذ کی اور اس وقت آپ کو باہر کی جتنی بھی طاقتیں تھی وہ سب کے سب حمایت تھی کیونکہ اس وقت سب سے بڑا دشمن آپ کا کمن تھی تو اس وقت اسلام تو ہے وہ جو بعد میں دیکھا جائے تو تمام تنظیم جس میں آج امریکہ خلاف لڑی ہیں وہ سب کے سب پیدوار یہاں سے بن گئی ہیں تو لیکن وہی بات آتی ہے کہ ہم نے سف سادہ اس لئے سفر کیا کہ ہمارے گھر میں ہو رہا تھا امریکہ کے لئے تو بہت آسان تھا جب سوویٹ فورس ان کا مقصد پورا ہو گیا واپس چل گئی تو جو اثرات تھے اس کا بھگتنہ پاکستان کو پڑھا اور اس کے پر نینٹیز میں جو اسلام بیگ اور حمید گل ان کی جو پولیسی تھی وہ اتنی زیادہ خطرناک تھی کہ اب اس کا ابھی بھی ہمیں بھگتنہ پڑھ رہے ہیں جو امریکہ کو شروع سے تھوڑا پلے کر رہے ہیں ای انڈیا جو سمارٹ کیا کہ نون الائن رہے ہم جو کہہ رہے تھے کہ سوویٹ آجائے پاکستان میں وارم وارٹرز جائیں اس کو was there ever actual سوویٹ انٹرس in taking over پاکستان یا were we using that as a ploy to get American support اصل مطلب اس کی تاریخ میں جانا چاہیے یہ علاقہ جس پاکستان بناباد میں نور ویسٹرن پاکستان علاقہ جو ہے وہ ہمیشہ سے دو سو سال سے جب گریٹ گیم جو ہو رہا تھا جس میں بیٹش ایک پی ایمپی ایمپائر اور رشن ایمپائر تو اس کا جو ایک پورا گریٹ گیم چل رہا تھا تو وہ اسی خطے میں ہو رہا تھا سکتے ہیں کہ پاکستان فرنٹ لائن سٹیٹ کیونکہ جب بلوک پولیٹکس تھی ایک سووییٹ بلوک تھا اگر دیکھا پاکستان جو اپنی جیو سٹریٹیجک پوزیشن تھی اس کی وجہ سے پاکستان ایک فرنٹ لائن سٹیٹ کی طور پر تھا لیکن جس تیار سے ہم نے جنگ شمولیت اکتیار کی اسی کی اس نے بہت خطرناک دیا اس میں بہت بڑا پس منظر اس میں یہ بھی تھا کہ اس وقت ایک ملیٹری گورنمنٹ تھی اگر آپ دیکھیں اگر افغان یہ واقعہ نہیں ہوتا جب سوویٹ فورس نہیں آتی 1979 میں تو ضیاق کے خلاف یہاں پر دیموکرات مومنٹ بہت تیز ہو گئی تھی پیپس پارٹی اچھا وہ جو ہے جب یہ آیا تو اس کے پوری تبدیل آگئی جو امریکہ جب مہوریت کے بات کرتا تھا سب سے بڑا حلیف ان کو اپنی اقتدار کے لیے اچھی سولت تھی تو اس وقت آپ نے صد بن گیا لیکن اس جہادی جنرل وہ آپ پہ حاوی تھے اس زمانے میں جتنے بھی تھے وہ سب کے سب خیالات یہ تھے کہ ہم اس چیز کو آگے بڑھا سکتے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ایک حمید گل سے ملاقات جب ہوتی تھی ہمیشہ کہتے تھے ہندوستان کے ٹکرے ٹکرے ہونے والے تو مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ آپ کس خیال سے چلیں تو اپنے ملکی حالات دیکھتے نہیں ہم نے سمجھا تھا کہ جہادی تنظیمیں ہماری ہماری لڑائی لڑکے کامیاب کریں وہ سب کے سب we are paying for that اس میں آپ کے ایک ڈان کا پیس جس میں تین آپ بھٹو سے بات کی تھی تین میں پوچھا تا ملیٹری کے رول میں ملیٹنسی کے بارے میں تو once بھنزیر کیم دیو یا تین سال میں تھوڑا یا تو تھوڑ پروسیس پروگریس ہو رہے یا پاکستان کی ریالیٹی سمجھ میں آرہی تو یہ تھوڑی زیادہ ٹو کری ہیں میبی آئیڈیال that she came with they were softened with the reality of پاکستان تو وہ جو تین انٹریوز ہیں آپ کی تین ملاقات ہیں آپ نے کیا پایا کہ ان کی کوئی تھوڑ پروگریس ہوئی یا کنفرنٹ with the reality of پاکستان میں ایک خلق تین نہیں ہیں اگر آپ کتاب دیکھیں فیس کتاب بودہ تھے ہیں مطلب اس میں خالی تین سبجیکس کو لیا تھا انہوں نے جو کہ اس وقت کے حالات سے relevant تھے بنا یہ کہ میں نے چودہ انٹرویوز سے شروع ہوتے 1986 سے 20 سال پہ محیط ہیں بنظری صاحبہ کے مختلف عدوار کی اقدار میں آنے سے پہلے اقدار میں آنے کے بعد پھر بھی باہر ہونے کے بعد سارے ایک ہے تو وہ ایک حد تک ایلسٹریٹ کرتی ہے خود بنظری صاحبہ کی جو ہے وہ جو ایک سیاسی سونج اور مختلف عدوار میں جو تبدیلی آتی رہی وہ سب کے سب اس میں آتی ہے تو ایک حقیقت تھی ٹھیک ہے دو دو تین چیزیں اہم تھی جب شروع میں ان کی بات تھی تو ایک موجود تھی کہ یہ پاکستان کے مسائل کیا ہیں اور مسائل میں انتہا پسندی تھی ان کے ہر انٹریوی میں نمائی طور پر نظر آتی ہے لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ جب ان کو اختزار ملا تھا پہلا تو وہ پورے اختزار نہیں تھا اس میں آپ کو ایک کنڈیشنل اختیار تھا اٹھارہ مہینے میں وہ ختم ہو گیا تو بہت ساری چیزوں میں ان کو آزادی نہیں تھی کہ اپنی پالیسی کو چلا سکیں اور غلطیاں بھی یہ تھی میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان کی نہیں تھی جب بتیس سال یا چوتیس سال کی عمر میں جب اختزار ملتا ہے اور اس سے پہلے کوئی تجربہ نہیں ہوتا ہے ایسی آپ کو دس سال کے بعد سے ایک ملیٹری حکومت رہی ہے تو اس میں آسان نہیں ہوتا ہے ہم باہر بیٹھ کہ بہت آسانی سے کہ سنے ملیٹری گورنر پنجاب نواز شریف مطلب کیا پاور نہیں ملکل ان کی حکومت اسلام آگے نہیں تھی اور صحیح بات ہے ملتانم ملاقات ہوئی تھی میری بڑا کہنا ہم نے انس کو ختم کر دیا وہ انڈیا سے دوستی کرنا چاہتی تھی اور ہم نے وہاں پہ فلانا کریئٹ کر دیا فلانا کریئٹ کر دیا تو یہ ایک سوچ موجود تھی تو یہ آسان نہیں ہوتی ہے تو یقین ہی جب دوسری دفعہ بہت کے خلا انہوں نے ہمیشہ جدویت کی اور جب آخر میں بھی واپس آئیں اسی کے نتیے میں تو میں خالی تھی 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 پہلیت 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 میں لگتا یہ کہ اس میں یہ نہیں تھا میں خیال ان کی انٹریس میں اس وقت نہیں تھا کیونکہ آپ کو یاد ہو گئے ہیں مشرف سے انارو کا بھی ہو گیا تھا ایک لحاظ سے امریکہ کے اس پہ ایک بہت کچھ اور یہ بھی آگئے تھے لیکن مجھے جو لگتا ہے اس میں صاف لگتا تھا بیٹلا محسود اور پی ٹی پی یہاں تک جو لڑکے تھے جو سوسائیڈ بومبر آئے تھے وہ مدرسہ حقانیہ سے آئے تھے اور اس کے بعد دو لڑکے اور پکڑے بھی گئے تو مدرسہ حقانیہ آگئے تو مطلب یہ کہ وہ چیزیں افساری ملتی میں تو اس میں جو لوگ اس میں تحقیات میں شامل تھے خاص طور پر نام لینا شب ناصیب نے پلیس آفیسر تھے بہت قابل تھے اب ہی شاید ریٹائر ہوئے ہیں آئے جی تھے سب پجاب کے لیکن وہ پارٹیز ہمدردی بھی تھی تو انہوں نے پورا مجھے بتائی تھی اس میں صاف رکھتا تھا کہ وہ سارا جو ہے یہ ملٹینسی کے حوالے سے لیکن اگر کہتے ہیں اسٹیٹ میں تو اسٹیٹ خود ایک لحاظ اس وقت ان کے تھے مشرف پہ جو حملے ہوئے تو وہ کس نہ کروائے تھے اور سجیسٹس کے گھر کے اندر سے کچھ ہو سکتا ہے پوسیبیلیٹیز ہمیشہ گھری کے اندر چیزیں ہوتی اس میں سے اوون بنیٹ جونز کی بھی کتاب ہے بھٹو ڈائنسٹی پہ اس پہ وہ انویسٹیگیشن پہ بہت سوال یا نشان اٹھاتے ہیں کہ ایک تو ہمیں کرائیم سیندھو دیا تھا موبائل فون بھی غائب ہو گئے تھے تو یہ سٹینڈر پروسیجر کے انفرمیشن دبانے کے لئے یہ کرتے ہیں یا پاکستان میں کبھی بھی تحقیات ہوئی کس بھی اتنے واقعات جو بھی ہوتے رہے کوئی بھی تحقیات صحیح طور پر ہوئی نہیں تو اسی طرح بنظیر سے صدر ہو لیکن مشرف ابھی تک اختزار میں تھے تو یقینی بات یہ ہے کہ تمام شکوت شباعت تو جاتے ہیں اب میں خیال یہ ہے کہ یہ بات دھو دیا گیا تھا لیکن لوگ بڑی پکچر مس کر جاتے مطلب ایک سیاسی ایشو بن گیا تھا اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بنظیر کوشش کر رہا تھا اس کی وجہ سے کبھی بھی صحیح تحقات یا اس کے نتائج سامنے نہیں آئے ابھی تک یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں پتا ہے لوگوں کو پتا ہے جن لوگ انویسٹیگیٹ کرے تھے ان کو اچھی طرح اندازہ ہے کیس پورا تھا لیکن یہ سیاسی وجوہات بنیاد پہ وہ کبھی بھی اس طرح کے نہیں آئے اس کے نتائج جیسے آنے چاہیے تھی اور میں خیال یہ بہت سارے سوالات بنتے ہیں لیکن ایک تو یہ تھا کہ لوگوں کا اعتماد نہیں تھا جو لوگ تحقات کر رہے تھے تحقات سے میں حکومت اس وقت حکومت کے مطالقہ بات رہا جو بہت سارے ثبوت موجود تھے اس میں آپ نے مشہرف کا ذکر کر دیا آپ نے لیکیسی بھی کولم لکھا تھا آپ نے بولا کہ مکس لیکیسی ہوگی but one read between the lines one has an idea of what probably your opinion is my opinion is the same کہ اکثر لوگ confuse کر جاتے ہیں جب زیا اور مشہرف نے اتنا ہی نقصان دیا پاکستان کو جتنا زیا الحق نے دیا آپ نے تی ٹی پی کرییشن کی بات کی لال مجد was a huge factor چودہ دسمبر دوہزار ساتھ کو جب ساری تنظیم ساتھ تین ٹی ٹی پی بنی مشہرف کی یہ جو پولیسی تھی موسیق ویڈیوز ہوں لائف ڈکٹیٹر دوسری ڈکٹیٹر ساتھ مختلف ہوتا حالات تو یقین تو زیا کا جو پورا تھا وہ ایک اسلامی سٹیٹ میں چاہتے مشہرف دور میں تھے وہ سے مختلف تھی اس وقت جو ہے ایک پاکستان کی ضرورت تھی انٹرنائشنل اس میں بھی ضرورت بن کی آئی تھی مشہرف کا دیکھا جائے تو جنہ مشہرف جب کیف آرمی سٹاپ بننے سے پہلے یا صدر بننے کے بات یا اس سے 9 11 کے بات جو ان کی حیثیت بن کہا تھی تو اس سے پہلے دیکھا ہے تو پاکستان جو پولیسی تھی تھی سب ایک حصہ بن کے آئیت میں خلال اگر 98 1998 اگر پولیسی لیکن یہ حقیقت تھی کہ حالات جیسے تبدیل ہوئے تو مشرف کی پولیسی ذرا اس سے مختلف تھی کیونکہ خود وہی طاقتیں وہی فورس جو کہ کسی وقت میں سٹیٹ پیٹن کر رہی تھی وہ آپ کے خلاف کھڑی ہو گئی اب ہم دیکھتے ہیں جو صورتحال تبدیل نائن ایلیون کے بات تو آپ کو ایرانی تھی کہ نائنٹین ایٹیز میں امریکہ کی طرف یہ تھا کہ ملیٹنسی کو اقلحاظ سے انکریج کیا جائے پھر وہی چیز پاکستان پر جو بوجھ پڑا نائن ایلیون کے بعد وہ یہ تھا تو اس کے نتیاج میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ آپ کو یاد ہوگا کہ ٹی ٹی پی کا وجود بھی ہوا لال مسجد کے بھی واقعات ہوئے مشرف پہ دو قاتلانہ حملے بھی ہوئے بہت قریب تھے مطلب ایسی بات نہیں تھی کہ جو ہے اس میں تھے تو یہ ہوتا ہے کہ جب یہ تنظیمیں ہوتی ہیں تو اس کے بعد یہ نتائج نکل کے آتے ہیں اصل مسئلہ یہ نہیں تھا کہ میبی تاریخ اس کے مطالعہ لکھے گی کہ کیا یہ نائن الیون کے بعد پاکستان کے جو پالسی تھی وہ کسی طور پر مختلف ہو سکتی تھی تو شاید اس طرح کا مختلف رائے ہو سکتی ہے لیکن ایک اصل جو پرابلم آتی یہ جیسے میں نے دکھا پاکستان ویجن آف پاکستان واس کمپلیٹی ڈیفرنٹ وہ اسلامی سٹیٹ بنانا چاہ رہے تھے یہ موڈرن پاکستانی سٹیٹ بنانا چاہ رہے تھے یہ تو فرق ہے لیکن اصل مسئلہ جو آتا وہ یہی آتے کہ جب ملیٹری گورنمنٹ رہتی تو اس کے سیاسی پر پڑھتی ہے وہ اکسان رہتی مطلب یہ کہ ایک حمائیہ میں کہتا ہوں کہ عجیب سی صورتحال ہے اس ملک کی جب ملیٹری ڈکٹیر رہتا ہے تھوڑے دن بعد آپ کو ڈیماؤکرٹک بنانے کے چکر میں ہو جاتا ہے تو وہ پھر آپ دیکھیں زیاؤلخ نے بھی اپنی ایٹی فائف کو الیکشن بھی کرونا پڑا اس کو لیکن وہی چیز اس کے خلاف چلی گئی اب مشرف دو ہزار دو میں انہوں نے وہی تاریخ سے سبق کوئی نہیں سیکھتا وہی چیز جو مشرف پہلے تنقید کرتے تک زیان نے ایسا خلط کیا تھا تو بعد میں انہوں نے بھی ریفرنڈم کرایا مطلب اسی قسم کا فراوڈ ریفرنڈم تھا جو زیان نے کروایا تھا اور سی بعد دو ہزار دو میں انہوں نے ایک تک الیکشن بھی کروا دیا تھے اور ایک کینگز پارٹی بھی بنا دی تھی پی ایم ایل این کیو اس میں تو اصل مسئلہ سیاست کا ہوتا ہے لیکن ایک بات صحیح ہے کہ ہم لکھے ہیں میرا موقف رہا ہے کہ جب آپ کسی شخص کے بارے میں تو آپ یا تو بلیک یا وائٹ اس کو کرنے کی کوشش کریں گے تو غلط ہوتا ہے اور اس کو اوبجیکٹیو تریخکار سے آپ کریں زیادہ بہتر ہوتا ہے تاریخ کے لئے بھی اور پھر آپ کی اپنی ایک سکولر جو آپ کی ایفرٹ ہوتی ہے اس میں ضرورت ہوتی ہوتی ہے کہ آپ اوبجیکٹیو لی اس کو دیکھیں اگر میں یہ کہنا شروع کروں کہ مشرف اور زیاہ میں کوئی فرق نہیں تھا تو میں خال صحیح نہیں ہوگا اور بہت بڑا فرق تھا حالات کی لیکن اس کے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی ملیٹری ٹیک اور کے آپ حمایت کرتے لیکن حالات میں بہت فرق تھا اس کی وجہ بھی تھی جن حالات میں یہ آئے تھے جو لکھ بنے تھے اور جن حالات میں مشرف بنے تھے اس میں بہت دا فرق تھا پاکستان میں کیونکہ میڈیا کتنی آزادی نہیں تھی تو ہمیں بس بلا کیا تھا you're with us or against us اس کا discussion نہیں ہو سکتا وہ اگر آپ ٹرکی سے کمپیر کرنے تو پاکستان کس طرح دیکھتے ہیں مشرف لال مسجد آپ کی لگیسی آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ گیلونیز جہادیس موون پاکستان اور پاکستان لگیٹیم ٹارگیٹ پاکستان لگیٹ لال مسجد کی آپ پاکستان پہلے کی طرف جائیں اس پہ سٹیٹ کی ویکنیس تھی ایک طور پاکستان میں یہ تھا کہ اس تنظیم میں اس کے خلاف مسجد کا اصل چیز یہ تھی جو سٹیٹ کی غلطی تھی جو ہے اس وقت کیوں نہیں روکا اس کو روکا جا سکتا تھا یہ باقی ایک لحاظ سے سٹیٹ بن گئی تھی یہاں پہ ان کا پورا ایک حد تک تین چار گنز تک تین اس کے اندر میں نے خود دیکھا میں جا چکا تھا پہلے بہت پہلے وہاں گیا تھا رشید جو ان کہتے ہیں مالا رشید تو سارے لگ کے بیٹھے تھے مہا پہ طالبان آ رہے تھے جا رہے تھے سب کچھ سو رہا تھا ٹی ٹی پی ٹی ٹی پی تو بنی تھی اس کے بعد بنی تھی ٹی ٹی پی اس وقت نہیں تھی لیکن اس وقت آپ کا پورا جہا جو چل رہا تھا پاکستان کی اپنی جو کنفیوز پولیسی تھی افغانستان کی مسئلے پہ ہونا تھا کہ جب آپ تالبان کی سپورٹ بھی کر رہے تھے تو آپ نے اس کو آلاؤ کر دی تالبان کی بات کر رہا اس وقت ٹی ٹی پی نہیں بنی تھی افغان تالبان اس سب یہی پہ تھے کیونکہ پاکستان ہی سے لوگ آ رہے تھے بہت سارے لوگ جو افغان تالبان لڑھ لیتے تو وہ ایک گھر سا بن گیا تھا تو پھر جب وہ بنا سمجھا کہ ہم طاقت جب ان کی مدرسہ حفظہ کے خواتین نے اس پہ قبضہ کیا تھا لائبری پہ تو اس پہ پلیس ایکشن ہوا تھا اور جیسے وہ کامیاب ہو رہا تھا تو آپ نے پاپس لے لیا دباؤ میں اس وقت صورتحال یہ تھی کہ اگر میں سینئر پلیس آفیس بات کر تھے وہ کہتے تھے کہ اگر ہمیں ایک حکومت بیک کر رہے تو ہم دو دن میں ختم کر دیں آرام کے ساتھ لیکن اس وقت آپ کی مسئلیت کچھ اور تھی دوسری ایک اور بات میں آپ بتاؤ کہ جو اس وقت حکومت جن کی بنائی تھی مشرف نے خود ان کے ساتھ ان کے خمدردیاں تھی آپ یاد شجاعت ان کے سب سے بڑے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ انہوں نے بڑا کشیدگی بڑھی اور جب انہوں کا ہوا کرنا شروع کر دیا چینی اس کو بھی اور جا کے اپنی کوٹ بھی سٹ اپ کر لی تھی تو مجھے پاکستان یہ نہیں ہے اس نتیجے میں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلامباد کے اندر آپ کو ریٹ سٹیٹ کی ریٹ چیلنج ہو رہی ہے سٹیٹ سیم سٹیٹ ہلپلیس تو مشرف مجھے یاد ہے کہ سرخ ہو گیا چہرہ پھر انہوں ٹیپکل سے لاشیں نہ دکھائیں پھر لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ ضرورت اس بات کی نہیں تھی کہ آپ اس کو پھر جنگ کا میدان بنا دیں بات یہ ہے کہ اس کو دوسرے طریقے سے بھی آپ ڈیل کر سکتے تھے جو ڈیلے ہو چکا تھا اس کو جو ہے اگر ایک ہوتا ہمیشہ جب چیزیں نگل رہی ہو کیا تھا مدرسہ جو ہے لال مسجد گڑ بنا سامنے سارا کچھ ہو رہا تھا پھر آپ نے اچانک توپیں لگا دی اس میں ایسا لگتا تھا میدان جنگ بن گیا اور یہ حقیقت ہے کہ ہمارے بہت سارے اینکر پرسان ایسے بھی ایک چیز بن کے آئی اسٹیٹ کے اندر جو کانٹرڈکشن تھے وہ اُبھر کے سامنے آئے تھے اس میں تو بات وہی تھی کہ اوورال پالیسی غلط تھی کہ آپ کو یہاں تک پہنچنے نہیں دینا چاہیئے تھا جب آپ کی پالیسی جو ہے پیرا ڈاکسکل ہو تو یہ نتائج پھر اس طرح زخم جو ہے جیسے ہوتا نا جب آپ شروع میں ٹریٹ نہ کریں کسی چیز کو پھر ناصور بن جاتا ہے اور پھر اس کو ختم کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے وہ پالیسی بھی غلط تھی جس میں الاغ کیا آپ نے پہلی سے ختم کرنا چاہیئے تھا اس کا مطلب یہ کہ وہ یہ نہیں تھا کہ وہ موجود نہیں تھا ٹھیک کہ ٹی ٹی پی اس کے بعد بنی لیکن یہ حقیقت بھی تھی کہ لال مسجد والوں کا پورا رابطہ تھا القاعدہ کے ساتھ بلکل ایک ہے اسی وجہ دیکھیں جب مسجد پہ ہوا تھا تو اسام بن لارڈن کا زواری کے بیانات بھی آئے تھے اور ایک لحاظ جہاد کا اعلان کر دیا تھا اسٹیٹ میں جب آپ نے ناصر کو توڑنے کوش کی تو پھل گیا پھر ہم نے دیکھا تھا کہ پھر پاکستان ایک ٹیررزم کا شکار بن کے آگے لیکن اس کے بعد ٹھیک ہے ہم نے فوج بھی بھی نہیں پڑی ختم بھی کرنا پڑا لیکن کیا وجہ ہے کہ چیز اب تک چلی آ رہی اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے ایک اسٹیٹ کی کوئی پالیسی لیٹنسی سے ہٹنے کی ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ملیٹنسی اور ایکسٹریمیزم جو ہے اس میں بہت تھن فرق ہوتا ہے اگر آپ ایکسٹریمیزم کو الاغ کرتے رہتے ہیں مدرسے آپ کے کھلے رہتے ہیں اور جس قسم کے جہاد کی تعلیم دی آتی تو اس کے بعد پھر آپ وقتی طور پر کچھ ملیٹنسی مار بھی دیتے تو وہ پھر بھر جاتا جیسے میں اسکورپین سٹیل جو لکھی تھی یہی تھی کہ اسکورپین سٹیل کے مطلب آپ بچھو کو اسکورپین کو جب آپ اس کا سر کٹتے ہیں تو پھر ریگرو کر جاتا ہے تو مطلب یہ کتنے دفعہ سر کٹتے ہیں یہی مثال اس کی بھی تھی ملیٹنسی کی کہ آپ نے کچھ لوگوں کو مار دیا لیکن یہ کہ اس کے بعد وہ ہی پھر اور بڑھتا ہی چلا جاتا تھا تو پاکستان میں دیکھا ہے تو ایک کنفیوس پولیسی ایک طرف یہ اور پاکستان کی خود جو ہے جو جو پوچین رہی اور جس کو ہم نے کیش کرنے کے ہمیشہ کوشش کی اس کا نتیجہ بھی ہماری اپنے جو اس وقت صورتحال ہے اس میں دوسری طرف جو ہے امغانستان میں چالیس سال سے جنگ جاری ہے چالیس سال سے اور امغانستان آپ کا پورا جو ہے تو یہی بن کے آتے ہے اور دونوں جنگیں جو ہیں آپ کی سپر پاورز کے ایک اور دونوں میں پاکستان کا رول رہا تھا اور متضاد رول رہا تھا تو یہ چیزیں اس کو دیکھنے قابل ہیں کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں اپنی پالیسی جو ہمارے اپنے حضرات تھے ان کا اپنا مسئلہ بن کے آتا تھا ان کی سونج بن کے آتی تھی وہ ایک لحاظ تینکنگ تھی وہ رہی برقرار اور دوسری طرف جو ہماری خود کی جو جو اتحال تیس رہی جیو سی پوزی اس کا بھی ایک عمل دخل رہا تھا اس کو ہم نے اگری کے سارے نوانس ہیں لیکن لائل مسجد کا پروپیگانڈا تھا تیررس کیا جیت کرا دی کیونکہ اس ویڈیوز جیت پاکستان اس اس میں اگر ایک مشرف کے لائل مسجد پروپریشن ہوا وہ کہوت بھی ہے نا کہ when all you have is a hammer every problem seems like a nail آپ اکبر بکتی کے ساتھ بھی رہے ان کے ساتھ بھی آپ نے انٹرویوز کیے بات کی would you draw a parallel کہ اس میں بھی the way it was dealt with کہ آپ نے ڈرو نہیں مار دیا بلوج انسرجنسی کی ہم نے ایک رائز دی اگر مجھے پوچھا جائے سب سے بڑا مشرف جن مشرف کی وہ کیا تھی غلطی کہ لیں یا سب سے بڑا to be blamed was how he handled the situation وہ سب سے اگر مجھے پوچھا جائے تو یہ تھا دیکھیں ایک بات تھی بلجستان میں چل رہی اکبر بکٹی کوئی بہت بڑے ہیرو نہیں تھے بلکہ اگر دیکھا جائے تو بلو نیشنلس پارٹیز میں ان کو اچھی نظر نہیں دکھا جاتا تھا وہ ہمیشہ سمجھ جاتے تھے کہ وہ سٹیٹ کے ساتھ جاتے تھے ٹھیک ہے ان کی اپنی بھی کچھ وہ تھی لیکن آپ کو جس طرح سے ڈیل کیا اس نے آپ کو جتنا کہ اس کو پھیلا دیا ایک سمبرنگ سے ایک انریس تو موجود تھی بلستان میں اس کی وجوہات بھی تھی کہ وہاں پہ جس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا تھا وہاں پسمان دی غربت یہ وہ ساری چیزیں موجود تھی لیکن جب اکبر کبھی بھی نہیں کر سکیں وہ ابھی تک چل دی مجھ اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں واپس آیا تھا اکبر بکٹی کے ساتھ دو تین رہا تھا تو یہ نہیں ہے کہ اس کی سمام سوچ صحیح تھی لیکن یہ بہت ساری چیزیں صحیح بھی تھی مجھے لگا جو میں آکے نیوز ویک میں ایک آرٹیکل لکھا تھا مشرف ادھر وار اور اسی طرح سے نیوز لائن میں لکھا تھا نیوز ویک میں کافی بڑی سٹوری تھی جس میں پورا میں ایک وہ کیا تھا تو اس وقت اکبر بکٹی زندہ تھے تو اس کے بعد اس میں بہت زیادہ پڑھا مجھے جنرل شاکر سلطان اسپر کی تھی ایک دن مجھے ملنا چاہتے ہیں تو میں نے کہا کل آپ آسکتے ہیں تو میں نے کہا کل تم جانا لندن میں میٹنگ میری تو اس کے بعد کہتے ہیں اچھا میں آبی آتا ہوں تو ایک نیوز ویک پورا مارک کر کے لئے کہا پہلا جمعہ نے کہ مجھے جنرل مجھے بھی مجھے جنرل مشرف تھی ویدیس آرٹیکل ویدیس ویدیس مجھے 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 وقت یہ بیٹ میں ایسا بی آیا جہاں پہ بہت ناراض بھی اس کی وجوہات یہی تھی جو میرے سلطان تو کہ میں اس وقت آپ کو بتا رہا ہوں یہ صورتحال یہ دو ہزار پانچ کی بات ہے جب اس کے اگوی بھٹی کے اس آسی نیشن سے چھ مہنے پہلے میں نے کہا سنیں ساری چیزوں کے بعد میں نے کہ دیکھیں میں وہاں سکھ اگر آپ نے اس کو ڈیل سے ٹریٹ کرتے چیزوں کو یا صحیح پالیسی نہیں اپناتے تو اس کے بعد آپ کو میں نے مثال دی کہ آپ کے ایک پریڈیسسر تھے انہوں نے کتاب لکھی تھی پاکستان کا واقعات ہوئے تھے اس کے بات بک میں نے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ بیس سال بعد لکھیں بلوجستان میں اور بعض کہنا ہی تھا اتنا اچھا موقع تھا جنر مشرف زمانے میں 2005 میں اسی زمانے میں تھوڑا سا جو ایک انرس تھی بگٹی کے اس سے پہلے کی بات تھی جب اس کو مارا گیا تھا لیکن اس سے پہلے کی بات تھی ایک بنی تھی سینٹ کمیٹی ایک بنی تھی اور بہت اچھی تجویز تھی ایک ایرگس جب آیا تھی ملیٹری انہوں نے ریفیوز کر دیا اس کو ایمپلیمنٹ کرنے اگر وہ ایمپلیمنٹ ہو جاتی اور پھر یہاں پہ ملیٹری نا کرتے تو آج بلستان کی صورتحال بہت مختلف ہوتی یہ صورتحال بن کے آئی اس کی بہت بڑی ذمہ داری یہ تھی کہ دو ہزار پانچ میں جو کیا گیا بلستان میں اس کی اثرات اب نظر آتے ٹھیک ہے اچھا ایک اور بات بھی لوگ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ خطرناک ہے دیکھیں اس سے پہلے جو دو تین انسرجنسی جو ہوئی تھی بلستان میں تو اس میں جو ہے وہ زیادہ تر مکران کے علاقہ جہاں پہ ملل کراس رہتی جہاں پہ لوگ سرداری سسٹم کے انڈر میں نہیں ہیں آج وہ جب بھٹو کے زمانے میں جو ان کے خلاف کاروائی ہوئی تھی ملیٹری اس میں انسرجنسی تو مکران کے علاقہ ایفیکٹیڈ نہیں تھا اب سب سے بڑا اس وقت انسرجنسی کا گہرہ بننے بھی مکران ہے اور زیادہ خطرناک صورت علی اس لیے ہے کہ آپ دیکھیں خود بھی جو لوگ اس کے ایکٹیویسٹ ہیں وہ نہیں ہیں کہ سرداری سسٹم کی دھبے ہوئے یہ پڑھے لکھیں اور یہ ایک میرے ایک تو کسی ملک میں اگر آپ الینیشن کرتے ہیں اور ہم نے الینیٹ کیا ہم نے جو ہے آپ کے ایک دو ہزار نو میں دو جو وہ پہ ایکٹیویسٹ نیشن پارٹی کے مکران میں پکڑ کے مار دیا گیا تھا ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی تو ماذا یہ کہ بلستان میں اس وقت ہے پولیسی آپ نے پھر ایک ایک ایسے حالات ہوں گے آپ کے اندر طور پہ تو یقینی طور پہ دوسرے ممالک بھی اس کا فائدہ اٹھانے کوش کہیں گے ضروری نہیں ہے کہ اس مومنٹ سے اتفاق کرتے ہوں لیکن آپ کو بلیڈ کرنے کے لیے استعمال بھی کرتے رہے اور حقیقت ہے کہ اب مومنٹ کریئٹ ہوئی ہے اس میں ایک طور پہ دوسرے موالک کی سپورٹ بھی رہتی ہے لیکن اس کی بنیاد کی خرابی کہاں سے بن گیا تھی اس کو ذرا دیکھیں نا اور ابھی بھی آپ ڈیل نہیں کر رہے ہیں صحیح ہم تو اس میں ہماری بھی اسی طرح کی سوچ ملتی تھی تبدیل چاہتے تھے تو آپ نے ان کو بھی کیا ایک ٹیپکل ایک انداز ہوتا ہے جب آپ کینیٹک طرقے سے دیل کریں گے تو اس نتیجہ تو یہی نکلے گا اب آپ صورتحال قابو میں نہیں آرہی یقین چاہیے تھی آپ کیوں نہیں بات چیز کرتے کیوں ان کو پیچھے عجیب ہے کہ ان کے خلاف یہ کر دیا ہو یعنی ایک گھٹیا طریقہ تھے جس کو کہتے ہیں نا آپ نے ڈیل کیا اور اس چیز کو بڑھتے نتیجہ کیا ہوا اگر آپ ان سے بات چیز کرتے ان کے مسائل سنتے تو شاید آج کوئٹا میں بڑا جلسہ ہوا وہ نہیں مل کے آتا تھا بات یہ ہے کہ باہر کی طاقت ہیں پہلے تو اپنے گریبان میں مو ڈال کے دیکھیں ہم اپنی پالیسی کو جب تک نہیں دوس کریں گے جب تک یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ فوج کے اندر جو ہے ایسے حاکش جنرل میرے کافی ایک صاحب سے بحث بھی ہو گئی تھی تو تمام ان کو ابھی تک کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں وہ ٹیپکل ہم اس کو ختم کر دیں گے ایک بریفنگ دیا تھا مجھے اتنا غصہ ہے میں کھڑا ہوگی میں نے کہ اس کی بھی ایک کہانی ہے اگر آپ سننا چاہیں میں بس یہ سوچ رہا ہم زندہ کیسے ہم دو ہزار سترہ میں ایک وہاں پہ بریفنگ دی ہے تو وہاں اس وقت تنہوں نے کہا بلستان کا مسئلہ کیا تو اس میں ایک ہائیڈرہ بنایا دفعہ آدادی جو منائی یہاں پہ میں کھڑا ہو گیا میں نے اس سے کہا بھئی بس مسئلہ تو مجھے آپ کس طرح سا آپ نے یہ حالات خراب کی ہیں کہ آپ سب نیشنلزم کیسے ایک پرابلم من کے آئی آپ مجھے بتائیے پاکستان is a federation چار پروونس ہیں یا بلوچ رہتے ہیں نیشنلیٹیز ہیں آپ سب نیشنلیٹیز ہیں حقیقت ہے اگر آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں تو اگر کوئی سندھی ہے تو آپ کو سندھی کہے گا اور پنجابی ہوگا پنجاب اس کا ایک ایڈنٹی بن کے آئے گی یہ کوئی کونٹرڈک نہیں کرتی ہے پاکستان اسٹیٹ کی اس پہ اور آپ نے اس کو بنا دیا دشمن کی طور پہ جب آپ سب نیشنلیٹیزم کو کرتے ہیں تو اس کا رتیہ بھی آپ دیکھ لیں تو ایک اور واقعہ اگر آپ کو بتا دوں تو بڑا انٹریسنگ ہوگا تو اسی مجمع میں سے جب تو ایک فوج جو اور کمانڈر تھے وہ دیفنسیو ہو گئے پھر اپنا بات کلنے گئے لیکن اسی دوران میں ایک صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے فوج کی معیت میں تقریر کر ڈالی اس کے بعد دوسرے دن پھر سیمینار تھا اس میں سارے فوج جنرل رائل شریف اور یہ سب بیٹھے ہوئے تو میں اپنی اس میں کہا جو بھی میرے ڈسکشن تھی جو آپ لوگ بات کریں سب ٹھیک ہو گیا یہ ہو گیا تو یہ ایسی بات نہیں ہے یہ بالکل ہمیں سوچنا چاہیے کہ پرابلم ہے پرسن کا اور یہ چیزیں جب تک آپ ان کو گریوانس ہیں اس کو ایڈریس نہیں کریں گے بھلیستان میں ایک لحاظ امان نہیں آ سکتا اور اس کو آپ یہ سمجھیں کہ آپ صرف کنیٹک اس میں نہیں تو اس مجمع میں سے وہی صاحب دوبارہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے پھر کہا کہ آپ سب بھلیسنگ بھلوج کی بات کرتے یہ کرتے میرا نام لیا محمد نیف کہ آپ لوگ سے اس پہ لکھتے ہیں اور صاف ظاہر ہو جا تھا کہ وہ انواروالحق کاکڑ بنتے ہیں انواروالحق کاکڑ تھے اور اس وقت کچھ بھی نہیں تھے خالی وہ اورگنائزر شامل تھے تو میں نے دیکھا کہ جو کچھ بھی انہوں نے کر رہے تھے آپ یاد ہوگا عبدالمالک اس وقت چیف منیسٹر تھے سترہ میں اس کے بعد پھر زہری بن گئے تھے کیونکہ کڑ تو اب جو ایک کلیہ سے تراجیکٹری دیکھیں اور پھر ہم سے کہا گیا کہ یہ آپ کی وزیرا آزم ہے اب میں کبھی کوئی سوچتا ہوں کہ یہ ہماری ملک یہ قسمت ہے کہ آپ نے فلانے شخص کو اٹھایا اور کہا یہ آپ کا وزیرا آزم فلانے شخص کو اٹھایا یہ سن کا گورنر سب اگر تاریخ بتانا شروع کر رہو کہ کون کون کی آت ہے تو اس کے صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے ملک اندر جو چیزیں چل رہی ہیں اس کی وجہ کیا ہے ساری تو یہ یہ کی سب سے بڑی بدقسمتی جو لوگ پوچھتے ہیں کی کیا ہو رہا ہے تو وجوہ پیچھے کے طرف جا کے دیکھیں یہ تمام ایک ہماری سٹیٹ جس طرح رویہ رکھتی ہے جس طرح سے آپ بناتی ہے تو وہ ظاہر کرتی ہے ملکستان کے بارے پالیسی اور جس تقسیل کے خیالات سیاسی خیالات ہوتے ہیں مائی گارڈ ان کو دیکھ کے تو ملک کبھی تک بچا ہوا کیسے ہے سر اگر یہ پوڈکاست سنیں اور بہت ضبرد سے بات ہی ہماری توبہ بڑی خلطیاں ہو گئی اب کرتا ہے ہم کیا کریں ایران نے میزائل ڈال دیا ابھی کل رات مچ میں اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے اکتوبر میں مستنگ میں ہوا تھا بڑی اگین دیکھیں یہ بھی ہم فیس کر رہے ہیں سات ہوسٹائل نیبر ہے بڑی مشکلات ہیں سر مزد کریں ہم کریں گیا ایک دیکھیں ایک داخلی انتشار کا شکار ہو تو پھر آپ کی فون پولیسی جو ہے مشہ کہتے ہیں کہ سٹار سوم ہوم تو مسئلہ یہ کہ ہوم کی اشار ہے اور پاور سنٹر آپ کو پتا نہیں کون ہے کون پولیسی بنا سب کو پتا ہوتا ہے لیکن جو کہ جو آپ کے لوگ الیکٹ ہو کے آتے ہیں ان کا تو کوئی وہ نہیں ہوتا ہے وہ ایک آپ ملک کو چلانے شروع کریں گے اور اپنا کام نہیں کریں گے تو پھر تو نتیہ جو ہے جو آج ملک اندر ہو رہا وہ یہی ہو گا سب احساس ہوگا کہ 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 ہاں پہ مل جا رہا ہے اور کیا اس کی وہ رہے گی تو جب آپ یہ سمجھنا شروع کریں کہ ہم ساری چیزوں کو ہم جو ہے ریزولف کر سکتے ان کے خیالات اگر میں دیکھوں میں تو رانگ ٹکھڑے ہو گئے تھے کہ ہماری قسمت میں یہ چیز لکھی ہوئے اچھا وہی ہے کہ جہاں تک فارن پولیسی میں حقیقت ہے کہ اس وقت آپ کی ایک مذاقیہ میں لکھا تھا کہ پاکستان کی کامیاب فارن پولیسی کا اظہار یہ ہے کہ ہمارے صرف سمندر کے ساتھ تعلقات سیف گارڈرس ہیں جتنا ہم سمندر میں ٹاکسک ڈال چکے ہیں سمندر اگر بدلہ لینے کی کوشش کی ہم نے تو بہت ظلم کی سمندر پہ آپ نے جس طرف اندازہ دیا ہے کچھ ہمارے دوز بھی ہیں وہ بھی ریٹ فیک ریس کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں زیا 2.0 زیا 2.0 is that stretch or is that where there smoke there is some fire آپ نے جس طرف اندازہ کیا کہ جو فلوسفی چل رہی ہے جو آئیڈیاز چل رہے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ صاحب زیا 2.0 بن سکتے ہر شخص ایک اس کی کوپی نہیں ہو سکتا لیکن ایک چیز میں دیکھی ہے جو پیچھلے چند سالوں میں جو اس رہے ہیں تو وہ تو ایک لگتا یہ تھے کہ ہر شخص آتا اپنے ڈاکٹرین کے ساتھ ہم نے پہلے باجبا کی ڈاکٹرین سنی تھی کہ وہ تو ملک جو کہاں سے کہاں لے جانا چاہتے ہیں اور چالیس چالیس جنرلسٹوں بلا تقریر کرتے تھے پتہ نہیں چلتا کہ وہ قرآن ہے یا جو عمران خان وہ ہائیبریڈ رول تو تھا لیکن ہائیبریڈ رول میں سیڑیل گورنمنٹ کا پہلو رگلیجی بل تھا تو اس وقت ہمارے کچھ مہربان جو تھے ان کو ڈاکٹرین کا نام ہی دیتے تھے اور ان کی تاریخ میں قلاب عزیاء ہم مطلع یہ کہ آپ ذرا اس کو اٹھا کے پڑھ لیں ان کی تقریقی حصے کو ایسا صاحب لگتا ہے کہ جہاں پہ آپ کو ایک ڈسٹرس ہے کہ سیویلین ہمارے ہی لیڈرز ایسے ہیں ایسے ہیں اور پھر اپنا ایک سیلف رائچیس نیس یہ کہ ہم سب کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور ایک سوال کے جوا میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ حکومتیں کیوں نہیں چلنے دیتے ہیں تو اس نے کہا کہ ہم کیسے چلنے دیں اگر کوئی ملک کو توڑ تو ہم اس کو پانچ سال رہنے دیں تو مطلب یہ ہے ایک ایرگنس دیکھ لیں مطلب یہ ہے تو وہ یہ چیزیں دیکھیں تو پھر اس کے پار ہمارے ہمارے تو ایک اور چیز بن گئے کہ مذہب ہر ایک شخص سمجھتا ہے کہ سیاستدان بھی ہے فوج کا کمانڈر تو ہائی ہے سیاستدان بھی ہے اور مذہبی لیڈر بھی ہے تو پھر اس کا نتائج کیا نکلیں گے آپ جب مذہب کو استعمال کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ حافظ ہیں تو مطلب یہ کہ آپ کو پورا اسلام پہ عبور حاصل ہے یہ کیا چیز ہے اور ایک تو مجھے سب سے پہلے ایک آرمی چیف کو کیوں آ کے مجبعے میں خطاب کرتے ہیں جہاں پہ سیاست سے لے کے فون پالیسی سے لے کے ہر چیز پہ بات کرتے ہیں ایک تو کیا کسی بھی ملک میں ایسا ممکن ہے اس کا اثرات فوج کے اندر بھی پڑتے ہیں فوج کے اگر پروفیشنل زم پیچھے ہٹیں تھوڑا ایپولیٹکل کبھی نہیں ہو سکتے لیکن نائنث میں ان کو بالکل وار زون میں ڈال دیا اس کے بات جو پریٹینز بھی تھا وہ ختم ہو گیا پوست نائنث میں اگزیس کہ اب تو اپ اگرکل حملہ کیا ہے ہمارا ایک اگو بھی ہرٹ ہوا ہے تو اب تو ہم آیت نائنث 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 مطلع یہ دیکھیں ایک بات ٹھیک ہے کہ ہمیشہ ایک پوائنٹ آف ریفلیکشن آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ لوگ بتاتے نہ لیکن اس کے تھوڑا سب پیچھے جائیں جیسے جنب آجوار نے جاتے آدھے کم از کم از بات کا اطراف کیا تھا کہ فوج نے جو سیاست میں مداخلت کرتا رہا وہ غلط تھا یہ کہا انہوں نے ان کی سمجھ بہت دیر سے آئی تھی جبکہ پانچ سال تک انہوں نے ساری چیزیں کرتے رہے تھے اس کے بعد جو ہے جو نائنث میں 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 نہیں اس کو سمجھتا ہوں لیکن اس کے پیچھے بھی جائے نا کہ یہ ہوتا کیوں ہے یہ ساری چیزیں کیوں فوج کیوں سال لیشن یہ کیوں نہیں دیکھا انہوں نے یعنی میں جو ہے ایک دفعہ میرا جنب بہت شوقین تھے بات چیت میں پانچ گھنٹے ایک دفعہ آن من بات کی تو میں نے پوچھا کہ آپ اٹھارہ میں جب عمران خان وزیراعظم تھی نویمبر تو میں نے اسے پوچھا اچھا آپ نے سپورٹ کیوں کیا ایسی ساری چیزوں اور بات دیکھیں اس وقت جب انتخابات ہو رہے تھے دو ہزار اٹھارہ سو سے پہلے میں نے اپنے سارے فوجی ٹاپ آفیسر ان کا ترقیقار ہوتا ہے تو انہوں نے کہا نواز شریف کھر ہم اس کو نہیں آنے دیں گے اور سپورٹ جو تھی ممران خان کے طرف سے کہتے ہیں میں نے فیملی کو بلالیا فوجیوں کے اس میں 99% نے جو ہے ان کو لانے تو مسئلہ یہ کہ پیچھے کی طرف جائیں نا آپ نئی مناہ کو کرتے ہیں آپ نے مداخلت کرنا شروع کی سیاست میں تو اس پہ غور کریں کہ اس کے واقعات کیوں ہوتے ہیں لیکن آپ اپنے آپ کو ایک لحاظ سے 18 میں آپ نے کوئیش کر کے ایک حکومت کو لے کے سب کو پتایا کہ عمران خان کے اقتدار میں یا برقرار رکھنے میں فوج کا کتنا بڑا ہاتھ سب کو پتا ہے لیکن پھر اس وقت آپ کا دشمن کوئی اور تھا اب جو ہے وہی چیز جب پلٹی ہے تو آپ نے جو آپ کا دشمن بن گیا میں نہیں کہہ رہا ہوں عمران خان نے بہت ساری چیزوں کی ذمہدار خود بھی ہیں جو کہ کیا گئے شاید ان کو شاید تھا کہ وہ ہمیشہ اختیار میں رہیں گے اور ان کا اتنا زیادہ انسار خود آدمی پر بن گیا تھا کہ ہر چیز خود نہیں کرتے تھے سیاست ایک طریقہ کار ہوتا ہے تو اندر لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلے وہ زیادہ پیدار ہوتی زیادہ آگیا آپ کو برکا رکھتی پھر اس کے بعد خیر تاریخ بن کے آئی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھتے پنجاب حکومت رکھتے تو آج شاید سورتحال بہت مختلف بن کے آتی تو خیر یہ ساری تاریخ ہے لیکن اب جو کچھ ہو رہے ان کے ساتھ وہ بھی صحیح نہیں ہے مطلب یہ کہ عمران خان کی اپنے غلطیاں وہ خود بھی کر سکتے ہیں وہ سب کچھ ہے لیکن یہ پاکستان یہ طریقہ جو رہا ہے کہ آپ پہلے بناتے اس کو انگراتے پھر اس کو ختم کرتے ہیں یہ ایک سائیکل چلی آ رہی ہے سی مجھے بتا ہے آپ کی فلائٹ بھی ہے میں تو آپ کے ساتھ گھنٹے گھنٹے بیٹھ کے باتیں کر سکتا ہوں آپ پھر ہمیں وقت دیں گے لیکن کتاب کب کب تالیمان پر تین کتاب تو یہ جس ذکر کہ آپ نے میرے دو تو ہے جس کا نام ایبری رول پاکستان وہ میرے عمران خان کی زمانے کے دو کولم سے ڈان کو چھاپ ہے نواز شریف انڈر سیج تیسری کتاب جو آئی ہے وہ تھی فیس ٹو فیس وید بین ازیر وہ بھی میرے انٹرویوز کا تو خیر تین کتاب میں تو دوسری قسم کی تین جو ہیں میرے کام تھا اس کا ایک کتاب پہ دو ہے ایک اور کتاب میری آرہی ہے جو کہ آجائے گی اس کا نام ہے ڈیالوگ ویڈ باہر میں راجیو گاندی بنی صدر جو ایران کے تھے انڈیا کے جو ایڈوانی تو یہ سارے انٹرویوز ہیں اس میں تکیون چالی سے محبولا ہر name anyone who was who was who in Pakistan ان کہ that will be quite historical وہ ہے اب اس کے بار ایک اور میں کام کروں آپ دیکھیں اس میں کیا اور زیوانی جیل لئے جمعی سیوانی جب جو سیکری جنل تھا اور میں سپین عام میں جو اور جیل کیا زیوانی غیل سرگی ایک سواری سواری مجھے ملیٹی کورٹ سے پھر اس کے بار جیل کالی بھٹو کی دور میں بھی سزا ہوئی تھی دیفنس آب پاکستان رول میں پکڑا گیا تھا اس طرح سے رہا تھا تو وہ جو ایک رہی ہے تو وہ اس کے اوپر میں سارا کرنے کے کتاب آج اس پوڈکاست کے بعد انڈیو میں ایک میٹنگ ہوگی کہ تین دفعہ ہمارے ہاتھ آیا یہ نکلنے کیوں دیا ہم نے اس کو انڈیو میں ارخال سے اس کے پوڈکاست کے بعد میٹنگ ہوگی کہ جب تین دفعہ ہمارے ہاتھ میں آگئے تھے یہ تو ہم نے ان کو نکلنے کیوں آدھت ہوئی ہے کوئی پتہ اب کیا رکھا ہے اگر ابھی بھی نہیں بولتے ہیں جب میں کیریہ شروع کیا ہیرل سے اپنے جنللسٹک تو یہی ساری چیزیں لکھتے رہے بولتے رہے آدھت پڑھ گئے آدھت پڑھ گئے what are some of the viable strategies to address the political crisis allow the system to work دیکھیں آپ کی یہ لوگ کہتے ہیں یار جمہوریت میں کیا رکھا ہے اور یہ سارے کرپٹ ہیں مطلب یہ آتا ہے کہ دیکھیں ٹھیک ہے مطلب بہت ساری چیزیں آئیڈیل سسٹم نہیں لیکن اس کے علاوہ دوسرا چوائیس کیا آپ کی لئے بات یہ ہے کہ جب ایک پروسس جاری رہتا ہے تو اس میں اسی کے اندری سے چیزیں آپ نکال سکتے ہیں ہمارے یہ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ صحیح طور پر دیکھیں تو آج ملک جس حالت میں ہے تو جب لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہاں پہ آدھت زیادہ وقت میں ڈائریکٹ میلیٹری رول رہے پڑھ گئے دوسرا یہ رہا کہ جو ہوتی بھی تھی سیاسی حکومتیں آتی بھی تھی تو وہ بھی ایک لحاظ سے انڈر شیڈو ہوتی تھی تو یہ ایک ہے جس کے پیسے کبھی بھی جمہوری آپ کا جو ہے سسٹم مستحقم نہیں ہوا آپ کی انسٹریوشن مضبوط نہیں ہوئے اور یہی بات ہے کہ اسی کے وجہ سے ہم یہ ایک ڈینسٹیکل پالٹکس کو دیکھتے ہیں جب آپ کے جمہوری عمل نہیں ہوتا ہے تو پھر جو خاندانی سیاست شروع آتی جو کہ ایک جمہوریت کے لیے بہت ہی غلط ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سب سے بڑی خرابی ہے ہمارے پارٹیوں میں وہ یہ ایک ڈینسٹی بن گئے پہلے نہیں ہوتا تھا آپ دیکھیں سیونٹیز وغارہ میں جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں وہ ایک اڈیالوجی ایک نظریات کے بنیاد پہ تھے گھٹو جو ہے کوئی ڈینسٹیکل پالٹکس سے نہیں آیا تھا یا ایون بن ازیر کو میں سے کبھی بھی ڈینسٹی اس میں نہیں سمجھتا ہوں اس کو کسی نے بے آکے بٹھا نہیں دیا گیا تھا تو اسی طرح سے جو ہے اس سے پہلے آپ کو بولی خان اور ابھی تو وہ ڈینسٹیک این پی نیشنل پارٹی کے لیڈران جو تھے بزنجو ہوئے یا خیروش مری ہوئے یہ تمام کے تمام کوئی ڈینسٹیکل اس میں نہیں آئے تھے لے کے اور اس کا آپ کو یاد ہے کہ ہم پاکستان اور ہم ایک ہوتے تھے تو اس وقت کی جو قیدت وہ بہت ہی مختلف تھی لے کے تو اب جو ہے یہ شروع ہے ڈینسٹی مضبوط ہوئی ہے زیاالحق کے زمانے سے جبکہ انہوں نے ایک تنظیم کھڑا کرنے کوئش کی اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو پاکستان میں جو تبدیل آئی تھی اس کو روکا سب سے بڑا پاکستان میں ایک اور چیز بھی آتی میں جو اس کو بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ پچھتت سال کی تاریخ میں دیکھیں تو آپ کو آپ کا سوشیو اکنومک تبدیلیاں تو خواتی ہیں کیونکہ ایک لازمی چیز ہوتی تیز ہوتی ہے کہیں پہ کم ہوتی ہے لیکن ہے پاکستان تبدیل ہوا ہے ایک سوشیو سوسائٹی کے طور پر اور اکنومک اس میں بھی لیکن آپ کا جو پاور ایک سٹرکچر ہے وہ تبدیل نہیں ہوا چاہے وہ میڈلیٹری گورنمنٹ ہو چاہے سیویلین گورنمنٹ ہو آپ کو وہی چہرے نظر آتے ہیں آپ مجھے بتائیے جنرل زیاولہ کی جو منسٹر سے وہ آپ کو ابھی بھی سیاست میں نظر نہیں آتا ہے اس کا مطلب یہ کہ اس کے بعد جنرل مشرف نے جن لوگوں کو لیایا تھا پی ایم ایل کیو کے حوالے سے وہ آپ کو پھر بھی نظر آتے ہیں ہاتھ پارٹیز کے اندر تو یہ ایک پاور سٹرکچر کبھی بھی تبدیل نہیں ہوا ہے لیکن میں وہی سمجھتا ہوں آپ کو ایسا رکھتا ہے کہ آپ منجمد ہو گئے ہیں تاریخ کے اندر آپ کو سیاست میں لوگ نظر نہیں آتے امران خان ایک نئی لے کے آئے تھے لیکن اس میں مطلب یہ آتا تھا کہ جو ہے وہ ایک جو ایڈیالوجی کی طور پر نہیں ایک پاپلیزم کی طرف پر لے کے آئے تھے تو بات یہ ہے کہ لیکن میں ابھی بھی سنجھتا ہوں کہ تو بھی یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ کسی کو سزا دیں ان کو میدان سٹھیں تمام خامیوں اور خرابیوں اسے اسی کے اندر سے بننے جب یہ کوئی بیٹھے گئے وہاں پہ جی ایچ کیوں میں بیٹھ یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ اب حکومت خراب ہو گئی ہے اس کو میں ہٹانا چاہتا ہوں تو پھر وہاں ہی سے معاملات بگڑتے ہیں اور یہ سونج ابھی تک جا رہی ہے آپ جو کہہ رہے ہیں سر کہ درخت ہمیں نہیں نظر آ رہے کیا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے نصریاں تباہ کر دی ہیں اگر سٹوڈنٹ پولٹیکس نہیں ہوں گے کہاں سے لیڈر آئے گا مجھے اچھے تھا یاد جب میں انیونسٹری میں تھا میرے ساری انلائٹنمنٹ جو آئی ہے وہ ساری ساری انیونسٹری کی دوران میں آئی ہے ہم اس دمانے میں ہر کچھ پر باعث کرتے تھے ایک ماحول دوسرا تھا ہم پہ کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا کہ ہم پہ بلیس فیمی کے چارجز لگا دے گئے مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں اسٹوڈنٹ یونین بھی ہوا کرتی تھی اور بہت ہی وائبرنٹ ہوتی تھی میں یاد کہ کراچی انیونسٹری یونین جو الیکشن ہوتے تھے تو پریزیڈنشل کینڈیٹ ہوتے تھے ہر کلاس جا کے اپنا تقریر کرتے تھے اتہائے پھر ڈیبیٹ ہوتی تھی آپ کو زمانے کے جو لوگ نظر آتے ہیں ڈیبیٹر بھی بہتری نظر آتے تھے انہی میں سے سیاستدان میں نکلتے تھے اب تو یہ ساری چیزیں ختم ہو گئے ہیں اب تو ہمیں انور کاکڑ نظر آتے ہیں سارے آتے ہیں کسی نے پاکستان کے باس کیا آپشن دے گیا فور آر سٹانس ان کشمیر آفتر ورد انڈیا ہے دن ورد آپشنز دوی آب ہم ختم نہیں ہوئے ہیں مطلب یہ کہ حالات خراب ضرور ہیں لیکن ایک اور بات بھی ہوتے دنیا بھر میں مالک جو ہیں بہرانہ سے گزرتے ہیں لیکن دے اٹھ آسو پروائید اپورٹنیٹی تو چینج اورسل اور ایک اور یہی ہے کہ یہ جو ہم ایک لیا سے ایڈ دے لویسٹ اس میں پہنچے ہیں تو یہ ہمیں ایک اپورٹنیٹی بھی آتی ہے اس وقت ضرورت ہے کہ ہم سوچیں کہ کہاں پہ ہوتے ہیں لیکن اور یہی یہ سیاستدانوں کا بھی کام ہے اور کمیسلیٹری حکومت لیڈرشپ کا بھی کام ہے کس طرف لے کے جا رہے ہیں ملک کو اب جو ہے کوئی میں کیا بولوں اب بہت زیادہ ہو جائے گا کہ آپ اپنی اپنی طور پر اسلام کی تاریخ کی انٹرپیٹیشن کرنا شروع کر دیتے ہیں کبھی عمران خان صاحب کرتے ہیں تو اس کا جواب ملکلیٹری لیڈر جو ہے کچھ اور ان کی توجہ اس سے ہٹیں پاکستان کی جو افضل مسائل ہیں اس کی طرف توجہ کریں پاکستان کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک جو دوسرے ممالک کی سطح پر لے کے ہیں ہم بہت پیچھے رہے گئے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ہمارے تعلیمی نظام جس قسم کے اور جس قسم کے خیالات ہم پہ تھوپے جاتے ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان کہاں پہ لے گا آپ کو جہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان بنیادی طور پر بناتا ہے جو ہے تاکہ ایک لحاظ سے جو یہاں پہ تمام مذہب کو آزادی کیونکہ آج صورتحال کیا بن کے آتی ہے آج ہر شخص قابل نظر آتا ہے اور اب میں کیا بولوں کہ جو ہے یہ چیزیں ختم اس لیے نہیں ہو سکتی ہیں آپ کو اس لیے نظر آتی ہیں جب آپ کی جو لیڈرز ہیں وہ بھی تقریر فرماتے ہیں جو ان کا اپنا ویژن ہوتا ہے دسٹورٹڈ ٹویسٹڈ ویژن میں کہتا ہوں وہ آپ نے نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ملک کے لیے نسیک نہیں ہو لیکن ابھی بھی مجھے امید ہے کہ یہ تمام جو بہران ہیں اس کے نتیجے میں ایک نئی سونج بھی آئے گی سامنے لیکن اسی ہوتا سکتی ہے جبکہ یہ جیبر ختم کیا جائے مطلب یہ کہ اب میں وہی کروں کہ جنرل زیاء اللہ کی زمانے سے شروع ہوتی ہے لیکن میں اسی جنرل زیاء اللہ کو بلیم نہیں کرتا ایک پورا انسٹوٹویشنل جو ہماری پولیسی جس رہی ہے جس رہ پولیسی بنتی رہی ہے اس کی وجہ سے یہ بند گئی ہے ایک اور بات بھی جو ہم نے سب نہیں سمجھنے کی بات ہے جو پاکستان کیلئے ایک سب تبڑا کرتا ہے یہ کہ ہم نے ہمیشہ ہماری ایک جیو سٹیٹی پوزیشن رہی ہے اس کو ہم نے ہمیشہ کیش کیا جس میں ہوتا یہ کہ ہم نے بجائے اپنے ملک کے جو ایک انٹرسٹ ہیں اس کو پیچھے رکھے ہم صرف اس خوشی میں جاتے تھے کہ کس کے اتحادی بن جائیں گے تو ہمارے بہتر حالت ہو جائے گی ہماری لیٹیمیسی حکومت کو مل جائے گی یہ ہوا نا پاکستان میں کہ ہم نے اپنے آپ میں کبھی درست کرنے کی کوشش نہیں کی ریفارم کرنے کی کوشش نہیں کی اپنے ایک نومی کو درست کرنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ ہمیشہ انحصار فارن ایٹ کی طرف رہا اور وہ جس کو کہتے ہیں کہ کہ ہماری چیزیں اتنی بری ہیں کیا بہتر ہی ہو سکتی ہیں اور کیا ہی ہو سکتا ہے نہیں کرنا پڑے گا یہ ہمارا ملک ہے میں تو اس بات خیال ہوں کہ میں باوجود تمام چیزوں کے میں نے بچوائیس ہی ایف سٹیٹن اور میرا ہمیشہ سے رہا ہے کہ بولنا چاہیے اس وقت جب آپ ملک کے اندر رہیں میں ان لوگوں سے اختلاف کرتا ہوں جو جا کے یہاں سے چلے جاتے ہیں کوئی بہانہ بنا کے کوئی چیز ضرورت نہیں ہوتی آپ کے ملک کے بہار جانے اور وہاں سے بیٹھ کے وہ ساری چیزیں کریں تو وہ میں اس کو اس نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو واقعی تبدیل لانی ہے تو اس ملک کے اندر بیٹھ کے لانی ہے more power to you sir and more power to your pen youtube پر political analysis بہتر ہے لوگ آپ کے columns پڑھیں تاکہ سمجھ میں آئیں sometimes things are said between the lines which is the beauty of I think تھوڑے old school journalist جو شاید تھوڑا lose کر دیا ہے on this wave of youtube بہت کچھ lose کر دیا ہے افسوس ہوتا ہے مجھے دیکھیں دیکھیں social media اچھی چیز ہے کہ اس میں آپ کو جب پابندی ہوتی ہے تو آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ پر دوسری وقت ڈبل ایج صورڈ ہے پھر جس میں چیزیں جو نکلتی ہیں تو اس میں جو جو جللزم کا بنیادی اصول ہوتا ہے کہ آپ بغیر تحقیقات کے کوئی چیز نہیں کر سکتے ہیں اور ایک اور کونسپٹ ہوتا ہے ایڈیٹوریل کنٹرول کا جسے ہم نے جللزم ہم نے اسی سے سیکھتی ایک اور بات بھی کہ جو ہمیں اس میں نظر نہیں آتی ایڈیٹوریل کنٹرول بہت ضروری ہوتا ہے ایک یہ تھا کہ آپ کو یہ نہیں ہے کہ کوئی ریاست آپ پر پابندی لگا ہے بلکہ جلللزم دنیا بھر میں ہوتا ہے میرا میرا بہت بڑا عرصہ جو ہے میں لندن ٹائم سورس کے لئے کام کرتا ہے ستہ اس سال تک میں نے لکھا ہی لوگ لیکن مجھے ایک سب سے بڑی چیز وہاں نظر آئی کہ جو ہے وہ ایک چیکنگ نہیں ہوئی لائیبیل لوس کہ آپ کسی پہ بیٹھ کے الزام نہیں جب تک آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہو تو یہ ایک چیز ختم ہو گئی ہے آپ کے پاس مائک آ گیا آپ نے جو کچھ کہنا چاہا کہہ دیا ٹھیک ہے ایک اپنین ہو سکتی ہے بٹ آپ اس کو خبر کا زیادہ مد دے میں اگر فرض یہاں پیٹھ گئے آپ سے بات کر رہا ہوں یہ میرے خیالات ہیں یہ جیسے سوچ ہے میں جیسے جیسے اپنے آپ ایڈ پیسر لکھتا ہوں وہ اسی طرح کے خیالات ہیں میرے تو یہ میری اپنے خیالات ہیں لیکن میں اس کو یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو ہے ایک سب کو سب کو ایسی طرح سوچتا ہے نہیں سب کو اپنے خیالات کے اظہار کی آزادی ہونے چاہیے تینکیو سو مچ سیر اسلام بات ایر پوڑا بہت دور ہو گیا آپ نے ہمیں وقت دیا تینکیو تینکیو